اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے چلے جی سٹار کرتے ہیں آج پھر سے اپنی نئی نئی والی ٹپس اور ٹریکس اور بہت ہی زبردست قسم کے ہونے والی ہیں ویڈیو کو فل واج کیجئے گا ٹپ نمبر ون یہ ہے کہ اکثر ہمارے چاول رکھے ہوتے ہیں اور ان کی کونٹیٹی بھی زیادہ ہوتی ہے اکثر ان میں خراب ہو جاتے ہیں کیڑے پڑ جاتے ہیں تو اس کے لئے سیمپل سا آپ لوگ انہیں کرنا کیا ہے کہ مارچس کا ڈبا لینا ہے بھرا ہوا اس کو تھوڑا سا کھول کے اپنے چاولوں کے اندرے ڈپ کر کے رکھ دینا ہے اور پھر اس کے اوپر بے شک آپ لوگ باقی کی چاول ڈال دیں میرا یہ آخری چاول رکھے ہوئے اب بھی میں اس کے اوپر دوسرے ڈال دوں گی تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ لوگ کے چاول بلکل لانگ لاسٹنگ رہیں گے اور ان میں کیڑے وغیرہ نہیں پڑیں گے دوسرا ہوتا ہے جی دالیں چننیں ہر ایک کے گھر میں ہوتی ہیں وہ بھی ایک دو مہینے گزر کبھی ہو جاتا ہے ہم باہر ہوتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں ان میں بھی کیڑے پڑ جاتے ہیں اور خاص طور پر یہ جو کالے چننیں ہوتے ہیں ان کو یہ زیادہ کھائے نہیں جاتے لیکن رکھے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے موسکی گھروں میں یہ چیز خراب ہو جاتی ہے اس کیلئے آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے سرسوں کا تیل لینا ہے ٹھیک ہے اور اس میں تھوڑا سا نمک ڈالنا ہے اور ایسے ہاتھوں پر مل کے اپنے دالوں پر ایسے اچھے سے لگا دینا ہے لائٹ سا اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو چننیں ہوں گے یہ لانگ لاسٹنگ بہت کافی منز تک رہیں گے اور ان میں کیڑے بھی نہیں پڑیں گے اور یہ خراب بھی نہیں ہوں گے تو جی آپ لوگوں کو کیسی لگنی ہے میری ٹپس مجھے لازمی کمنٹس کر کے بتانے ہیں کہ ان میں سے کون کونسی والی ٹپس آپ لوگوں کو پسند آئی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے جی کیا کرنا ہے جار لینا ہے جیسے ہم لوگ اپنی ڈالے رکھتے ہیں اسی طرح ڈال کے اس کا ڈھکن بند کر کے رکھنے اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ لوگوں کی یہ جو چننیں ہیں کافی منز تک بلکل فریش اسی طرح جیسے آپ لے کے آتے ہیں بلکل سیم اسی طرح چلیں گے جی آتے ہیں ہم اپنی اگلی ٹپ پر اگلی ٹپ ہماری کیا ہے کیا ہر گھر میں یہ لپسٹک ہوتی ہیں میٹ والی یہ کیا ہو جاتی ہیں کچھ ٹائم کے بعد بلکل ڈرائے سے ہو جاتی ہیں یا موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ اکثر ہم سے ان کا ڈھکن کھلا رہ جاتا ہے یا بچے کھول کے چھوڑ دیتے ہیں فل ٹائٹ بند نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے وہ لپسٹک سوک جاتی ہے اور ہم کیا کرتے ہیں اٹھا کے پھینک دیتے ہیں لیکن آج کے بعد آپ لوگوں کو پھینکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کرنا کیا ہے چلیں میں ابھی آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ آپ لوگوں کی یہ سوکی ہوئی لپسٹک پھر سے آپ لوگ اس کو مزے سے کس طرح یوز کر سکتے ہیں ہم لیتے ہیں ایک پانی لیا اس کو کیا گرم اس میں میں نے جالی رکھ دیا اگر کسی کے پاس بڑی ہے تو ویلن گوٹ نہیں ہے تو ایسے آپ ڈپ کر کے رکھ دیں اور مو ان کے اوپر کر دیں تاکہ پانی میں نہ جائے اگر چلے بھی جائیں تو ان کے موسٹلی ان کے ڈھکن سخت ہوتے ہیں تو ان میں پانی نہیں جاتا تھوڑی دیر کے لیے دو سے تین منٹ آپ لوگوں نے اس کو تھوڑا سا بوائل دینا ہے ہلکا سا پھر آپ لوگوں نے نکال لینا ہے ٹیشو سے صاف کر لینا ہے پھر ابھی جی ہم چیک کرتے ہیں اپنی لپسٹک کے اب کیسی ہوگی ہے تو نیکس ٹیم آپ لوگوں کو لپسٹک سے اپنی پہننے کی ضرورت نہیں ہوگی اس ساری چیزیں ہم یوز کر رہیں گے اور یہاں پہ میں نے ایک اور بات کرنی تھی کہ تینکیو سو مچ آپ سب کا پیار دینے کے لیے آپ لوگوں کو میری ویڈیوز بہت اچھی لگ رہی ہیں تو اس کے لیے بہت بہت شکریہ لیکن سب سے زیادہ میرے لیے مینی رکھتا ہے وہ آپ لوگوں کے کمنٹس کمنٹس لازمی کیجئے گا یہ دیکھیں جی لپسٹک بلکل پہلے کیسے سخت تھی اب بلکل مزے سے نرم ہو گئی ہے اور بہت اچھے سے بلکل شائنی شائنی ہو کے بلکل لگ رہی ہے تو نیکس ٹیم آپ لوگوں نے پھینکنی نہیں ہے اس ٹپ کا استعمال کر کے آپ لوگوں نے ان کو سیف کرنا ہے چلیں جی اگلی ٹپ پہ چلتے ہیں اگلی ٹپ ہماری کیا ہے کہ بہت سارے ہمارے پاس پروڈکٹس ایسی ہوتی ہیں جو موسٹلی کیا ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر سلپی ہوتے ہیں اور ان کے ڈھکن ہم سے کھلتے نہیں ہیں تو اس کے لیے چھوٹی سی ٹپ میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گی پھر کیا ہوگا کہ آسانی سے جو بھی آپ لوگوں کے گھر میں اس طرح کے جار ہوتے ہیں وہ آپ لوگ مزے سے ان کو اوپن کر سکتے ہیں آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ آپ لوگوں نے نیل پالش لینا ہے تو ڈوٹ کر کے سائیڈوں پہ آپ لوگوں نے جیسے میں لگا رہی ہوں اس طرح آپ لوگوں نے سائیڈوں پہ لگا دینا ہے بلکل اچھے طریقے سے نا سب کے تو اس سے کیا ہوگا یہ جب یہ سوکے گا پھر آپ جب اس اپنے ہاتھوں سے جب آپ لوگ کھولیں گی نا پھر آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی مزے دار سی ٹرک ہے جس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا تو تینکیو سو مچ میرے آئے کئی ویڈیوز پہ آپ لوگوں کے کمنٹس آئے آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا اس کے لئے بہت بہت شکریہ لیکن جو جو آپ لوگ کہاں سے دیکھ رہے ہیں مجھے لازمی کمنٹس کر کے لازمی بتانے اور ویڈیو کو فل واج کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو جو جو سکھایا جاتے آپ لوگ ساری چیزیں دیکھ سکے اس سے ہمارا بھی فائدہ اور آپ کا بھی فائدہ چلیں جی کیسی لگی یہ والی ٹپ مجھے لازمی بتانے نیکس بہت ہی زبردست قسم کی ہماری ٹپ ہے یہ کیا ہے کہ جی دیکھتے ہیں ہمارے ہر گھر میں باتھروم میں مگے ہوتے ہیں بالٹین ہوتے ہیں چھوٹے ڈب ہوتے ہیں اور جو چھوٹے سٹول ہوتے ہیں بیٹھنے والے سارے پلاسٹک کے اکثر وہ خراب ہو جاتے ہیں کچھ ٹائم کے بعد ان کی شائننگ ختم ہو جاتی ہے کیونکہ پانی پڑ پڑ کے اور باتھروم کا گندہ پانی بھی ان کے اوپر چھنٹے پڑتے ہیں جب ہم واش رومز دلائی کرتے ہیں تو بہت یہ گندے رف ہو جاتے ہیں تو وہ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا تو ابھی ہم نے کیا کرنے آج ان کی کلیننگ کرنی ہے بہت مزیدار ہونے والے ہیں آپ لوگ انہیں سپنے ساتھ دینے اور ویڈیو کو فل واج کرنے تو ہم نے سب سے پہلے لیا کنٹیرر سے ہم لوگوں نے لیا میٹھا سوڈا جو کہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے تھوڑا زیادہ لینا ہے ایک ڈیٹ کپ جتنا جتنے آپ لوگوں کا سمان ہے تک ان کو پورا جائے اس کے بعد آپ لوگوں نے لینا ہے سرکا سفید سرکا وہ بھی ہر گھر میں موجود ہوتا ہے تو ہم نے وہ ڈالنا ہے آج ہمارے باتھروم کی ٹبز گندی چیزیں ایسے ہو جائیں گی بلکل نیٹ انڈ کلین جیسے آپ لوگوں کو لگے گا کہ آپ لوگ آج ہی بزار سے بلکل نیے لے کے آئے ہو تو سب سے پہلے بھی ضروری ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں میں گلوز پہنیں کیونکہ اس سے آپ لوگوں کے ہاتھ خراب ہو جائیں گے اور سرکا بھی تیز ہے اور میٹھا سوڈا ہو گیا جس کے وجہ سے آپ لوگوں کے ہینڈ خراب ہو جائیں گے تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنی سیفٹی کے لیے اپنے آپ کو بھی تو فٹ نہ رکھنا ہے نا اچھا دکھنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں پہ گلوز ٹڑ آنا ہے اس طرح کا جو ہوتا ہے ہم لوگ اکثر برتند ہوتے ہیں اس میں تھوڑے سے ریشے ٹائپس لگے ہوتے ہیں وہ ہم نے اٹھانا ہے ابھی کرنا کیا ہے کہ ہم لوگوں نے سب سے پہلے جو جو ہماری چیزیں گندی ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی ان پہ میل جمی ہوئی ہے بلکل اتنی سخت اور بالٹی بلکل جو لائنیں پڑی ہوئی ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے دیکھ رہی ہیں سب سے پہلے ہم لوگوں نے آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے جو آپ لوگوں نے یہ لیکوئیڈ بنایا ہے سارا آپ لوگوں نے اس پہ لگا دینا ہے بلکل اچھے طریقے سے ہر چیز پہ اوپر سے بھی نیچے سے بھی پہلے تو لگا کے نا دس سے پندرہ منٹ آپ لوگوں نے چھوڑ دینا ہے سارا کمپلیٹ اے ٹو زیٹ جو جو چیزیں واشکانی سارا لگا کے آپ لوگوں نے ففتین منٹ چھوڑ دینا ہے وہ چھوڑنا ہے اس لیے کیونکہ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو میل اور چیل ہوتی ہے وہ تھوڑا یہ لیکوڈ لگانے سے تھوڑا سا اس میں اس کو کھولنے دے اس کے بعد جب آپ لوگ کلیننگ سٹارٹ کریں گے تو بہت زبردست طریقے سے آپ کی کلیننگ ہو جاتی ہے چلے آپ لوگ دیکھیں کہ میں کسی کلیننگ کرتی ہوں اور یہاں پر جی میں یوز کر رہی ہوں ٹیتھ برش والا برش کیونکہ اس میں وہ پتے پتے وہ لائنے ہیں جس پہ میرے برش لگانا پڑا ہے کیونکہ وہاں پہ فنگرز نہیں جاتے اور یہ کپڑا سے یہ چھے سے ساف نہیں کرتا تو میں نے وہ لگایا ہے نیچے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس شرم پہ اس سے کتنی میل نکلی ہے کتنی گندگی نکلی ہے ابھی آپ لوگ پہلے بھی اس کی شکل دیکھ رہے تھے ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا ایک اسی ان میں سے گند کچھرا نکلا ہے بہت دیکھیں کیسے نیٹ ان کلین ہو گئے ابھی ہم نے صرف اس کے بعد ان کو اچھے سے پانی کے ساتھ واش کر لینا ہے سب کو تو میں نے آج سے اس سب کو کر لیا اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا فرق پڑا ہے ایک دم سے بس یہ ہے کہ محنت تھوڑی لگتی ہے بٹ آپ لوگوں کی چیزیں بلکل ایسے لگیں گی جیسے ابھی آپ لوگ بزار سے خرید کے لائے تو یہ والی ٹپ بھی آپ لوگوں کو کیسی لگی اور آج کی ویڈیو میں کونسی والی ٹپ آپ لوگوں کو سب سے بیسٹ لگی مجھے کمینس کر کے لازمی ملنا ہے ملیں گے انشاءاللہ نیکس کسی اچھی سی ٹپ اور ٹرک کے ساتھ اور سیونگز کے ساتھ تو جی مجھے لازمی کمینس کر کے بتانا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کیسے صاف سترے لگ رہے ہیں ملیں گے اگلے ویلوگ میں اللہ حافظ